اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امیر جماعت الاسلامی سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب بتائیے گا افسوسناک واقعہ پیش آیا کیا کہیں گے کون ذمہ دار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک پرامن خوبصورت پروگرام سٹوڈنٹ ایکسپو کے نام سے ہو رہا تھا تین دن ہو گئے ہیں لیکن آخر دن مخالفین نے اس پر حملہ کیا ہے جس پر ہم اس واقعی کے مزمتی کرتے ہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر قاتلوں کو گریفتار کرے اس لیے کہ وہ اس وقت انوستی اور ہاسٹل میں موجود ہے اور یک ترپہ حملہ ہے وہ بیچارے اپنے پروگرام میں مصروف تھے ان کے مہمانان آئے تھے ان کے بزرگ آئے تھے تابقین آئے تھے ان کے پرانی سٹوڈنٹ یونین کی لیڈر آئے تھے وہ ان کے مزمانی میں مصروف تھے کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا ہے بہرحل اس وقت میں اسلام آباد انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ وہ کوئی کھیکشن لے لے اور لوگوں کو گریفتار کرے اور اپنے کارکنانس کو میں نے ہدایت بھی ہے اسلامی جمعہ طلبہ کے تمام ورکر کو یہ نصیت کی ہے کہ وہ پر آمن رہے اور آمن میں صبر نہ چھوڑے اور صبر کے ذریعے اس پورے سازش کو ناکام بناے سراج لکھ صاحب وہاں پر لیاقت بلوچ صاحب بھی موجود تھے بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچی ہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے کل چھے کارکنان زخمی ہیں اس میں چار اس وقت بھی خراب حالت میں ہیں اور ایک نوجوان جو شہید ہوا محمد طفیل یہ گلگت سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ بہت شائننگ سٹوڈنٹ ہے انتہائی ذہین طالب علم رہا ہے اور گلگت بلتستان کا اکلیاز سے مستقبل تھا لیکن ظالم غنڈوں نے گلگت بلتستان کے مستقبل سے قوم کو محروم کر دیا ہے یقیناً سراج لکھ صاحب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا وقت دینے کا موسیقی ڈیو 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 ڈیو